دیکھو اچھا اپڈیٹ تو یہ ہے کہ اس ٹائم میں کنٹینر میں موجود ہوں جو کہ میں نے پہلے آپ کو باہر سے دکھایا کہ کنٹینر یہاں پر کس طرح سے لا وارس کھڑا ہے اور فائنلی ہم اندر کنٹینر کے آنے میں کامیاب ہو گئے ہیں یہ آپ اگزیکٹیو روم کے مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان خود براجمان ہوں گے ان کی مرکزی قیادت ان کے ساتھ موجود ہوگی اور اس اگزیکٹیو روم میں وہ تمام اہم فیصلے کیا ج جس طرح سے آپ نے بھی بتایا کہ تقریباً ایک ہفتے کا وقت لگے گا اسلام آباد پہنچنے میں اور ساتھی ساتھ آپ نے اسٹرارٹ میں بات کی تھی جو کل اہم پریس کانفرنسز کی گئی تھی تو جو کل اہم پریس کانفرنسز کی گئی دی جی آئی ایس پی آر اور دی جی آئی ایس آئی کی جانب سے اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان جو بیانیاں بنا رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں اس کی مکمل طور پر نفی کر دی گئی ہے اسٹی کلیر میسج دیا گیا ہے کہ اب جو ادارہ ہے وہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرے گا بہرحال ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کنٹینر میں موجود ہیں کنٹینر کا میں آپ کو ویو دکھا دوں کہ یہ اگزیکٹیو روم ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان موجود ہوں گے یہاں پر ان کی سہولت کے لیے ہر چیز موجود ہے ایک کمفرٹیبل سٹنگ ان کے لیے موجود ہے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں میں اپنے کیمرمن کو کہوں گا کہ آپ کو پراپر طور پر یہ ساری سٹنگ دکھائے ائر کنڈیشن روم ہے LCD بھی یہاں پر لگی ہوئی ہے کنٹینر کے جو ڈرائیور ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک اور سٹنگ ایریا موجود ہے یہاں پر اور LCD جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا LCD لگی ہوئی ہے CCTV کیمراز لگے میں اس کنٹینر پر باہر کے ویو کو دیکھنے کے لیے یہ ایک سٹنگ اس اگزیکٹیو روم کے باہر بنائی گئی ہے ریفریشمنٹ کے لیے یہاں پر پانی جوسز بوٹلز موجود ہیں یہ ایک فریج یہاں پر ہے جس کا ویو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جس کے اندر ریفریشمنٹ کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں اور ہوفولی دیز آر ایکسکلیوزیف فٹیجز جو کہ نیو نیوز کی سکرین پر ہی ناظرین ابھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ صبح کا وقت تھا اور ہم کامیاب ہوئے ہیں اس کنٹینر کے اندر پہنچنے میں یہ ویوز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریفریشمنٹ کے لیے چیزیں موجود ہیں جی جی بولٹ پروف کنٹینر مجھے تو یہ لگ رہا ہے جس طرح سے اس کی تیاری کی گئی ہے جنریٹر کا بیک اپ بھی موجود ہے دو ائر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں تقریباً پندرہ سے بیس لوگ اگزیکٹیو روم کے باہر ان کے لیے سٹنگ بنائی گئی ہے اور اگر ہم اندر دیکھیں تو اندر بھی تقریباً آٹھ سے دس افراد کے بیٹنے کی جگہ ہے آپ کو پتہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن ہیں ان کے جو مرکزی قیادت ہے وہ یہاں پر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ سی سی ٹی وی کیمراز کنٹینر کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں باہر بھی لگے ہوئے ہیں تمام تر صورتحال کو مونیٹر کرنے کے لیے بیک اپ کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا جنریٹر بھی موجود ہے اور یہ وہ تمام سیٹ اپ ہے جس میں خان صاحب خود موجود ہوں گے ان کے مرکزی رہنما موجود ہوں گے اس کنٹینر میں اہم فیصلے کیے جائیں گے بٹ اگین میں بتاتا چلوں کہ جب میں کنٹینر کے باہر کھڑا تھا تو یہ چیز میں نے نوٹیس کی یہاں پر کچ کچھ لوگ کھڑے تھے انہوں نے بھی نوٹیس کی کہ کنٹینر کے سیکیورٹی کے لیے کوئی بھی پولیس اہلکار یہاں پر موجود نہیں تھا پاکستان طریقے انصاف کے چیرمن جو کہ بہت مقبول لیڈر ہیں ان کی سیکیورٹی کو لے کر بھی کافی کنسرنز ہیں تو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی لیپس جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور ایک بار ہم پھر سے واپس ہیں اس کنٹینر پر جس پر یہ آزادی مارچ لانگ مارچ پاکستان طریقے انصاف کرنے جا رہی ہے مناظر ہم نے آپ کو دکھائے تھے پہلے کنٹینر کے باہر سے پھر کنٹینر کے اندر سے اگزیکٹیو روم بھی آپ کو دکھایا وہاں پر کیا کیا فسیلٹیز ہیں اس لانگ مارچ کے جو مرکزی قیادت ہے ان کو فسیلٹیٹ کرنے کے لیے ابھی ہم موجود ہیں کنٹینر کی چھت کے اوپر جہاں پر پاکستان طریقے انصاف کے چیئرمن امران خان خود موجود ہوتے ہیں اور جب جگہ جگہ پڑاؤ کیا جاتا ہے جہاں پر انہوں نے جو زلی انتظامیہ ہے یا ان کے جو کارکنان ہیں جن کو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے لوگ اکٹھے کرنے ہیں اور ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ ہر جس جگہ پر بھی ان کا پڑاؤ ہو وہاں پر چھ ہزار لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اس وقت خان صاحب کنٹینر کی چھت پر آتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں یہ ہم پہلے بھی بہت بار دیکھ چکے ہیں اور جب سے پاکستان طریقہ انصاف نے اس لانگ مارچ کی ڈیٹ ارناؤنس کی ہے اس کے بعد سے امران خان تقریباً ساٹھ کے قریب جلسے کر چکے ہیں تو وہ جلسوں کی جو پریکٹس ہے جو وام اپ ہے وہ تو وہ کر چکے ہیں اور اب یہ ایک فائنل مارکہ اس کو کہا جا رہا ہے جو کہ امران خان نے جس طرح سے میں نے ان کا حلف بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا شت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس شت پر موجود ہوں گے امران خان صاحب جی جی